اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نمبر آف سکیرز آپ کو مختلف طرح کی ڈائیگرامز دے دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ان میں سکیرز کی تعداد کاؤنٹ کریں اگر ہم سیمپل طریقے سے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو بہت گلتی کے چانسز ہوتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایسی شیپز کی کچھ ٹرکز بتاؤں گا کہ آپ ڈائیگرام کو دیکھ کے چند سیکنڈ کے اندر ان کی تعداد بتا سکتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہم رو وائز اور کاؤنم وائز اس میں کاؤنٹنگ لکھ لیں گے 1 2 3 یہ آپ نے لکھ لی ہے اب اسی طرح ادھر کاؤنٹنگ لکھ لیں 1 2 3 & 4 اب آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں اس میں روز جو ہے وہ ہمارے پاس 4 ہے اور جو اس کے اندر کاؤنمز ہیں وہ 3 ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اپس میں پہلے ملٹیپلائی کر لیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کی تعداد ایک ایک کم کرتے جانا ہے اور کب تک کرتے جائیں گے جب تک 0 نہیں آ جاتا تو سب سے پہلے دیکھیں 4 میں سے ایک کم کیا 3 3 میں سے ایک کم کیا 2 اسی طرح 3 میں سے ایک کم کیا 2 2 میں سے ایک کم کر دیا 1 اگر 2 میں سے ایک کم کرتے ہیں 1 اور 1 میں سے ایک کم کیا 0 اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی 0 آ جائے وہاں آپ stop کر دیں گے اب آپ ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد add کر لیں ہمارا answer آ جائے گا دیکھیں یہ بن گیا 18 اور 20 تو اس سے ہمیں پڑا چل جائے گا اس ڈائیگرام کے اندر جو total scales کی تعداد ہے وہ ہمارے پاس 20 ہے اب ہم نیکس ڈائیگرام کو دیکھتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر دیکھیں 1 2 & 3 اور ادھر 1 2 & 3 جو ہم نے پہلی ڈائپ ڈسکس کی اس میں rows اور columns کی تعداد سیم نہیں تھی تو وہاں آپ نے یہ trick use کر دیا لیکن second میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو rows ہیں وہ بھی 3 آ رہی ہیں اور columns بھی 3 آ رہے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر rows اور columns کی جو تعداد ہے وہ سیم ہے تو یہاں پر آپ ایک اور trick use کریں گے دیکھیں وہ کیسے کہ آپ جتنے numbers ہیں ان کے سکیلز کریں اور ان کو ایڈ کرنے دیکھیں 1 2 3 ان سب کے سکیلز کرنے کے بعد ان کو ایڈ کر لیں تو ہمارے پاس ان کی تعداد آ جائے گی تو اس میں 14 سکیلز آپ کی ہوں گی اب آپ یہ کہیں گے سر دو مختلف قسم کے tricks یاد لکھنا ہمارے لئے مشکل ہیں تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس diagram پر یہ والا trick پھر use کر سکتے ہیں دیکھیں کیسے کہ آپ کے بعد 3 تھے آپ یہاں پر 3 اور اس طرح بھی 3 ہیں تو 3 لکھ لیں اب ان کی تعداد ایک کم کرتے جائیں یہاں 2 آ رہا ہے پھر یہاں 1 آ گیا ہے اور next 0 یہاں پر ہم stop کریں گے اب اگر ان کو ایڈ کرتے ہیں دیکھیں کیا بن رہا ہے یہ 9 4 1 & 0 ان کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو 14 دیکھیں آنسر وہ ہی آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس فرسٹ کائنٹ تھی یہ سیکنڈ کائنٹ تھی اب آپ کو یہ بتاتا چاہوں اگر فرسٹ کائنٹ اس طرح کو question آ جائے جن میں روز اور کولم سیم ہے اس میں آپ دونوں tricks میں سے جو مرضی use کر سکتے ہیں لیکن اگر فرسٹ کائنٹ یعنی روز اور کولمز کے دعا اکمل نہیں ہے تو ہم صرف فرسٹ ٹریک ہی use کر سکتے ہیں یہ وہاں trick اس پہ apply نہیں ہو سکتا اب next کرتے ہیں اب یہ اس کے علاوہ اگر اس طرح کی ڈائیگرامز آ جاتی ہیں جن کے درمیان میں دیکھیں اس طرح ہم اس کو اگر count کریں one two three four four یہ ہو گئی اور ایک جو بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے تو total five اس کے اندر squares ہے اب اس میں ایک آپ نے trick کی عادت لیں اسی trick ہم آگئی use کریں گے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی square کے اندر یہ plus sign بن رہا ہو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا اگر کوئی بھی square ہو درمیان میں plus sign یعنی اس طرح cross بن رہا ہو تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا five ہوگا یہ یاد دکھیں گا جیسے آپ دیکھیں اس trick کو ہم ادھر use کرتے ہیں پہلے ہی آپ کو ایک بڑی scale نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو یہ plus کا sign نظر آ رہا ہے تو five اس کے لیے ہو جائیں گی پھر آپ کو اندر ایک scale نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر بھی ایک plus کا sign نظر آ رہا ہے five اس کے لیے ہوگا تو یہ ten ہو جائیں گی اس طرح ہم اس trick کی مدد سے اس طرح کی بہت ساری scales والی ڈائیگرامز ہم کو easily count کر سکتے ہیں اب دیکھیں آپ مزید question کو complicated کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس ڈائیگرام کو پہلے ہم اس trick کی مدد سے کرتے ہیں solve دیکھیں one two جو full ہمارے پاس square ہے پہلے ہم اس پر use کر لیتے ہیں ادھر بھی دیکھیں two three four اب آپ کے پاس four rows اور four columns ہیں تو آپ ان دونوں میں سے جو مرضی trick use کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے تمام values کے square کر کے ان کو add کر لیتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس یہ values آتے جائیں گے اب آپ تمام numbers کے لیے square کرتے جائیں تو یہاں بن رہا ہے three کا square four کا square تو ہمارے پاس یہ one four nine اور sixteen تو یہ بن رہا ہے ہمارے پاس دیکھیں twenty اور thirty تو یہ بن گیا whole ڈائیگرام کا لیکن اب اندر بھی آپ کو four parts میں ڈائیگرام کے اندر square لظر آ رہا ہے اور دیکھیں میں نے بتایا تھا یہ یہ ایک part ہے یہ اسی طرح second ہے third ہے اور fourth ہے اس کے اندر ایک ایک آپ کو square نظر آ رہی ہے چار square بن رہی ہے اور ایک square کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے جب بھی plus کا sign آ جائے تو آپ کے لیے کیا ہوگا five اور ہمارے پاس دیکھیں four plus کے sign بن رہے ہیں تو آپ four time five کو ایڈ کر لیں گے تو یہ twenty ہے اور thirty ہے ہمارے پاس یہ fifty ہی بن جائے گا اب دیکھیں last ہم time discuss کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی shape آ جائے دیکھیں اس میں کیا کرنا ہے آپ کو درمیان میں plus کا sign نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو دہتا ہے جب بھی square میں plus کا sign نظر آ رہا ہے وہ five ہوتا ہے اور ایک آپ کو square یہ نظر آ رہی ہے تو اس طرح یہ total six ہو جائیں گے اگر آپ یہ tricks use کرتے ہیں تو easily آپ square count کر سکتے ہیں اور غلطی کے chances بھی نہیں ہیں میری دو last videos میں میں نے rectangles count کرنے کا اور square triangles count کرنے کا طریقے بتائیں اگر آپ وہ videos دیکھنا چاہتے ہیں تو corner pair i کا button آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو press کریں وہ آپ کو videos مل جائیں گی موسیقی